مزا اجل کا جو ہر پشر کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے چکھا رہا ہے وہی خدا ہے جو بات مرنے کے روز میں شرح مرے اٹھا رہا ہے وہی خدا ہے آپ حضرات کی صدمت میں ہم نے پیش کر دیا اور بہت اچھے طریقے سے سنا واقعی آپ کی سماعت ہے اگر آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے تو انشاءاللہ میرا بھی وعدہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کروں گا کہ میں بھی آپ کو آج نہیں چھوڑوں آج میں بہت دور سفر کر کے ہزار کلومیٹر سے آیا ہوں تو ظاہر سی بات ہے جب تک آپ سنیں گے میں انشاءاللہ سناؤں گا لیکن جلسے کی جو ایک ترتیب ہوتی ہے نا اس کو میں بیگاڑنے کی کوشش نہیں کروں گا جتنا مجھے حکم ہوگا میں اتنا ہی پڑھوں گا اس وقت مجھے ایک کلام کا حکم ہوا تو کچھ شیر کو میں نے چھاٹ کر کے چند اشاءاللہ حمد پاک کی ورنہ اس میں تو سترہ اٹھرہ شیر ہیں میں نے پڑھ دیا لیکن آپ اچھا سن رہے ہیں اور ابھی دیکھئے بھائی صاحب سامنے بیٹھے ہیں نام سے واقعی نہیں ایک ایسا جملہ روم میں آگر کے انہوں نے کہا جو واقعی ذہن نشی وہ جملہ ہو گیا تو پہلا روم میں میں نے حمد پاک تو پڑھ دیا میں چاہتا ہوں کہ نات پاک کے کچھ شیر پڑھ دوں اگر اجازت چند شیر پڑھ کے اس کے بعد جگہ لے لوں یہ بارہ رفیوں اول ماشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکابرین علماء اکرام تشریف فرما آقا تشریف لائے لیکن نبی اس دہر میں جب تشریف لائے کیوں لائے ان کا مقصد ہے آنے کا اللہ نے مقصد کے تحت اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے آئیے ایک خوبصورت نات پاک کا ایک مطلع اور چند شیر پڑھ کر کے میں اپنے جگہ لے لیتا ہوں لیکن اپریٹر بھائی تھوڑی سی دوری سے تھوڑا سا اور تھوڑی سی اس میں دمک ڈالیے ہیں تھوڑی سی گونج پیدا کر دیتا ہے جو ڈیلے میں آواز رکھیں گے دیلے سیسٹم ہوتا ہے اس پہ آواز رکھیں گے تو آواز کھلے گی ٹھیک ہے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلا علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے سب کچھ اچھا ہے اگر بہت حامہ حامی کا محول ہو ایک مصرہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو یہ بھی اچھی بات نہیں اس وقت انشاءاللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ایک مصرہ آپ تک ساف ساف پہنچ رہا ہے سنیے اسی محول میں ناتے پاک کا ایک خود صورت ساتھ مطلع آقا تشریف لائے کیوں آئے کیا مقصد تھا سمات کریں نبی آشقان رسول سب تشریف فرما ہیں جڑ کے سنیے گا چمت کتا ہدایت کا ایک چاند بن کر چمت کتا چمت کتا چمت کتا چمت کتا چمت کتا چمت کتا ہدایت کا ایک چاند بن کر نبی آشقان رسول نبی آشقان رسول سب تشریف فرما ہیں سب تشریف فرما ہیں نبی آشقان رسول 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 چمکتا 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 ہے کہ چمکتا کی ورحمت چمکتا ہے تاہیت کا ایک چاند بھن کر نبی آیا رہے ہیں نبی آئے رہے ہیں نبی آئے رہے ہیں زندہ بار زندہ بار اپنے دلوں میں عشق کی چنگاری تھوڑی سی جلائیے نبی سے جب عشق ہے محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ اور جی لگا کے پورا مجمع کہہ دیں سبحان اللہ شیر سناتا ہوں پڑھتا ہوں ملاجا فرمائے کہ نبی آئے رہے ہیں نبی آئے رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ اگر اس ردیف کو اب دلو 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 دل گنگنالے دھیرے دھیرے یقیناً سواب میں اور بھی اضافہ ہوگا یہ ردیف دی کہ نبی آئے رہے ہیں نبی آئے رہے ہیں نبی آئے رہے ہیں نبی آئے رہے ہیں کہ جو تھے تین سو ساتھ کعبے کے اندر مصرا پڑھنے لگا ہوئے ملحظہ فرمائے کہ جو تھے تین سو ساتھ کعبے کے اندر گرے موہوں کے بلبد وہ فرشے زمین پر وہ فرشے زمین پر جو تھے تین سو ساتھ کعبے کے اندر گرے موہوں کے بلبد وہ فرشے زمین پر یہ کہتے ہوئے سارے بھاگے میں کل کر نبی آئے رہے ہیں یہ کہتے ہوئے سارے بھاگے نکل کر نبی آئے رہے ہیں نبی آئے رہے ہیں ایک شیر بہت خوبصورت سا شیر آتا صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دینے کیلئے آئے ایک شیر حکم جاتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ جھکی کہ جھکی کہ جھکی ان کی پیشانی سجدے میں سر ہے کہ جھکی ان کی پیشانی سجدے میں سر ہے پتہ ہے تمہیں وہ پتہ بھی تمہیں ہے وہ وقت فجر ہے پتہ بھی تمہیں ہے وہ وقت فجر ہے جھکی ان کی پیشانی سجدے میں سر ہے جھکی ان کی پیشانی سجدے میں سر ہے پتہ بھی تمہیں ہے وہ وقت فجر ہے چھکی ان کی پیشہ میں سجدے میں سر ہے پتہ بھی تمہیں ہے وہ وقت فجر ہے پتہ بھی تمہیں ہے وہ وقت فجر ہے کہ چھکی ان کی پیشہ میں چھکی ان کی پیشہ میں سجدے میں سر ہے پتہ بھی تمہیں ہے وہ وقت فجر ہے پتہ بھی تمہیں ہے وہ وقت فجر ہے نمازوں کا بیغہ مدینے کو گھر گھر نبی آئے رہے ہیں نبی آئے رہے ہیں نبی آئے رہے ہیں نمازوں کا بیغہ مدینے یہ شیر کہے دوبارہ ماشاءاللہ حکم کی تعمیل کرتا ہوں شیر پہنچاتا ہوں لگ رہا ہے لگ رہا ہے اچھا کہہ دے محبت سے سبحان اللہ کہ نمازوں کہ نمازوں نمازوں جھکی ان کی پیشہ نسجدہ میں سر ہے پتہ بھی تمہیں وقت فجر ہے پتہ بھی تمہیں ہے وہ وقت فجر ہے چھکی ان کی پیشہ نسجدے میں سر ہے پتہ بھی تمہیں ہے وہ وقت فجر ہے چھکی ان کی پیشہ نسجدے میں سر ہے پتہ بھی تمہیں ہے وہ وقت فجر ہے کہ چھکے ان کی پیشہ میں چھکے ان کی پیشہ میں سجدے میں سر ہے بطا بھی تمہیں وہ وقت فجر ہے نمازوں کا پیغاں مدینے کو گھر گھر نبی آئے رہے ہیں نمازوں کا پیغام دینے کو گھر گھر جلائی نہ جائے کہ اب کوئی بیوہ جلائی نہ جائے کہ اب کوئی بیوہ نہ تفنائی جائے کہ اب کوئی بیوہ نہ تفنائی جائے کی اب بیٹ زندہ جلائی نہ جائے کہ اب کوئی بیوہ نہ تفنائی جائے کہ اب کوئی بیوہ نہ تفنائی جائے چلائی نہ جائے کہ اب کوئی بیوہ نہ دفنا ہی جائے کہ اب بیٹی زندہ ارے کرم کی ردادہ لنے ان کے سر پر نبی آئے رہے ہیں نبی آئے رہے ہیں نبی آئے رہے ہیں کرم کی ردادہ لنے ان کے سر پر نبی آئے رہے ہیں نبی آئے رہے ہیں آخری شیر اس کلام کا پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں اے بیوہ سمات کریں آخری شیر اس کلام کا اس کے بعد مکتہ مکتہ ہوں گا اپنی جگہ لوں گا اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ اپنی سماتوں کو سلام بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہیں بہت بہت شکریہ اے بیوہ سن رہے ہیں اچھا سن رہے ہیں کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ مجھے بھی لگنا چاہیے واقعی اب اچھا سن رہے ہیں سنیں بہت 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 بہ اللہ پہ سناを نرو تاよね اللہ محبوب سنا نرو تا تیرہ ان جو اللہ پہ سنا اے بے وای اتیمapor قنصہ بہا اے بے وای اتیموا قنصہ بہا نرو تا تیره ان جو اللہ محبوب سنا اے بے وی اتیم orbital ناصہ بہا نرو تا تیرہ ان جو اے بیوہ یتیمو ناسو بہاں 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 نہیں کوئی دنیا میرے پر ہے انسا نہیں کوئی دنیا میرے پر ہے انسا اے بیوہ یتیمو ناسو بہاں اے بیوہ یتیمو ناسو بہاں اے بیوہ یتیمو ناسو بہاں انساء وہ دین دعا جو خود ہی تیرے گھر نبی آئی رہے ہیں نبی آئی رہے ہیں نبی آئی رہے ہیں نبی آئی رہے ہیں ہدایت کا ایک چاند بن بن کر نبی آئی رہے ہیں نبی آئی رہے ہیں وہ دین مبین اور پریان لے کر نبی آئی رہے ہیں نبی آئی رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم